اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیج پہ تشریف فرما ہندوستان کے مختلف مقامات سے آئے ہوئے مظلموں کی آواز جب سے نجیب کی ماں یادہ رہی تھی میری ماں بھی بہت عرصہ تک ہم کو جیلوں میں جب ڈالا جاتا تھا تو رات رات بھر بستروں کو دیکھ کر رویا کرتی تھی جس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم مظلموں کی مدد کے لیے ہمیشہ سے تیار ہو جاتے ہیں کہاں سے شروع کروں چونکہ وقت کی تنگی ہے بہت کم عرصے میں بہت زیادہ بولنا ہے کہ مقامی واقعات پر دو منٹ کے لیے بولوں گا مکہ مسجد بم بلاسٹ آلیر انکاؤنٹر ٹاس فورس ٹافیز بلاسٹ پر بھی گفتگو کروں گا پچھلے پچاس سال سے ہندوستان میں کہیں نہ کہیں مسلمانوں پر دلیتوں پر ایک منظم ظلم کیا جا رہا ہے چاہے آپ اس کا نام اسٹیٹ ٹروریزم رکھیں چاہے آپ اس کا نام موب لنچنگ رکھیں یا کوئی اور نام رکھیں موب لنچنگ کے اوپر تو ساری کہانیوں کو کل تک آپ شوشل میڈیا پر دیکھتے تھے آج میں اس آئیو کا بہت شکر گزار ہوں خاص طور پر اس آئیو کے پریسیڈنٹ جناب لائق احمد صاحب کا خان صاحب کا کہ ہم کو ان مظلموں کو سننے کا موقع عطا کیا اور مجھ کو بھی آپ سے مخاطب کا موقع عطا کیا جہاں پر موب لنچنگ کی بات آتی ہے کہ اٹھاویس سپٹمبر دوہزار پندرہ کو اخلاق اس کے بعد میں نو اکٹوبر دوہزار پندرہ زاہد آحمد بھٹ پندرہ اکٹوبر دوہزار پندرہ نومان تیرا جون دوہزار سولہ محمد حسین تیرا جنوری دوہزار سولہ نسیم بانو اکٹیس جنوری دوہزار سولہ شبیر وہاں سے لے کر حالیہ پانچ سپٹمبر دوہزار اٹھارہ تک جملہ ستی اتر لوگوں کو سیونٹی سیون پیپل ہیب بین کرد اینڈ نائنٹی نائن پرسنٹ آر مسلم سندہ خطل ہوتا ہے کیس درج ہوتا ہے نام نہاد گرفتاری ہوتی ہے بعد میں وہ لوگ عدلیہ سے بائزت بری ہو کر ایک بڑا جلوس نکالا جاتا ہے اور خطل جو ہوتا ہے اس کی ویڈیو گرافی کرتی ہے اور آج دنیا میں یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں اگر جینا ہے تو تم کو وندے ماترم کہنا ہے ہندوستان میں جینا ہے تو تم کو بھارت ماتا کی جائے کہنا ہے نہیں اگر کہیں گے تو تمہارا بھی خطل اس خدر کیا جائے گا لیکن یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ وہ ہندوستان ہیں جس کے جسے آزادی دلانے کے لیے میرے آبا ازداد نے اپنی خربانیاں دی اور آج بھی اس ہندوستان کی سلامیت کو بچانے کے لیے ہم اور تمام دلیت آگے آئیں گے اور یہ فرقہ پرست فاشس طاقتوں کو مو توڑ جواب دیں گے رہی بات حالیہ تلنگانے کے انتقابات بھی ہے اور یہ کانفرنس بلکل صحیح وقت پر ہو رہی ہے یہاں کے حکمرانوں کو اور دلی کے حکمرانوں کو اس کانفرنس سے ہم کو یہ میسیج دینا چاہیے کہ ہمارا خون پانی نہیں ہمارا خون خون ہے مکہ مسجد اٹھارہ میں دو ہزار سات کا وہ منحوز دن ہیدر آباد کی سرزمین پر بم دھماکہ ہوتا ہے اور بڑے تاجب کی بات ہے کہ اس بم دھماکے میں ملزمین اور نہیں دلی کی سی بی آئی کوٹ کے سامنے سوانی اسیمانن یہ بیان دیتا ہے کہ ہاں اس بم دھماکہ ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے مختلف اور بم دھماکوں میں حصہ لینے والے کا تنظیم اکھے تنظیم ہے رسس ہے اور میں اس کا ایک پرچا کر ہوں تیس تین سو پیچ کا اسٹیٹمنٹ دلی کے ٹس ہزاری کوٹ کے سامنے جج کے سامنے ہوتا ہے سوامی اسیمانن کا اور وہی اینائی کوٹ ہیدر آباد کا سوامی اسیمانن اور اس کے دس لوگوں کو باعزت بری کیا جاتا ہے بطلائیے ایک جج کے سامنے بیان دینے کے بعد میں وہ بیان جو ہے اسی پر سزا ہوتی ہے اس کے بعد میں کوئی ٹرال نہیں یہاں پر ایک سابقہ چیف جسٹیس ہے میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ ایک جج کے سامنے بیان دینے کے بعد میں پھر وہ ملزم باعزت بری کیسا ہوتا ہے اور یہاں کی سرکار لوگ تو بہت تعریف کرتے ہیں کہ کیسی آر صاحب مسلمانوں کے بہت ہمدرد ہیں یقیناً کچھ دیے ہوں گے لیکن جو خطل ہوا اس پر ہم کو انصاف نہیں ملا یہ میسیج اس کانفرنس سے ہم کو دینا چاہیے اگر ہم یہ میسیج دینے میں ناکامیاب ہو گئے تو یاد رکھو جو نارت انڈیا میں جو مسلمانوں کا خطل عام ہو رہا جو ایسٹ انڈیا میں مسلمانوں کا خطل عام ہو رہا کل حیدر آباد تلنگانے کی سرزمین میں بھی یہ خطل عام ہو گا اور ایک بات جو آلیر انکاؤنٹر سات اپریل دو ہزار پندرہ کو آلیر انکاؤنٹر ہوا پانچ مسلم لڑکوں کو زندہ جیل سے نکالا جاتا ہے ہاتھ میں ان کے ہتھکڑی رہتی ہے اور دن دیوالے ان کو خطل عام کیا جاتا ہے آج کی تاریخ تک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم خائم کی جاتی ہے اور اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم آج کی تاریخ تک کوئی رپورٹ نہیں دیتی ممیلے موجود ہے ممبرہ پارلیمنٹ موجود ہے سیاسی تنظیمیں ہیں کسی میں ہمت نہیں ہے کہ آلیر انکاؤنٹر کے اوپر بولنے کی میں اس ایسائیوں کی تنظیم سے کیونکہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں اب تک ہم نے بہت ڈاکٹر بنا لیے بہت انجینئر بنا لیے آج ہر گھر میں ایک وکیل کی ضرورت ہے تاکہ ان مظلموں کا کہیں ویمولا کی ماں کا سہرہ بنے کہیں نجیب کی ماں کا سہرہ بننے کا وقت ہے شکریہ موسیقی